موسیقی خادلے ترام بزرگو عزیز دوست اور استاد کیوں خوزشتہ چند جمعوں میں کچھ بزارشات اس سلسلے میں عرض کی گئی تھی کہ موجودہ حالات میں ہم لوگوں کو کون سے کام ہیں جن کے کرنے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے صرف جلسوں سے تقریروں سے یا مخالفت اور احتجاج سے یا مطالبوں اور ظلوسوں سے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں اور سب سے بنیادی چیز جس کا ہم کو بار بار وظیفہ پڑھتے رہنا ہے اور دل میں بٹھانا ہے وہ تو اللہ کی طرف رجوع و توبہ اس کے وقار ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اس کی مدد کے بغیر اس کو راضی کیے کوئی بھی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی سب سے پہلا کام تو ہر مسلمان کو انفرادی طور پر اور ساری امت کو اجتماعی طور پر رجوع اور انعابت کا اتیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی ماننا ہے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے اپنی غلطیوں کی اصلاح اور درستگی کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا عذاب آیا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ گرگڑاتے روتے لیکن ان کے دل صف ہو گئے پھر اللہ نے عذاب میں ان کو دبو دیا اللہ رجوع تذر رو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگڑانا کیونکہ دنیا میں جو ہوتا ہے بغیر اللہ کے حکم کے نہیں ہوتا تو زشتہ جمع جمع کی نماز کے بعد ایک مہمان مفتی صاحب تشریف فرماتے ہیں انہوں نے قرآن کی وہ آیت پڑی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر کرو ایمان کو اختیار کرو اگر عذاب ہو تو اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بھائی اگر تم سیدھے راستے پہ رہو تو کوئی کیوں تمہاری پیتائی کرے کوئی کیوں سزا دے تمہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم قدر دالی کرو ایمان اختیار کرو جو کچھ ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اس لیے سب سے پہلی جیسے توبہ استغفاء حجوع انابت جن بندوں کو توفیق مل جائے وہ کر لیں اللہ کی طرف رجوع انابت اختیار کریں اس کے بغیر تو کوئی تدبیر کامانے والی نہیں ہے کیونکہ اصل دور تو اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں اور اس کے ساتھ آدمی کو کام کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اللہ نے ایسی زندگی تھی تو ان دونوں چیزوں کا نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع بھی فرماتے تھے اور تدبیریں بھی فرماتے تھے بدر کی جنگ کے موقع پر رات بھر کھڑے رہ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اور دن میں آپ نے صفیں بنائی صفیں درست کی تنظیم کی لشکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اللہ کے سامنے عبادت کرتے تھے اور دن میں آپ تدبیریں فرماتے تھے گھوڑ سواری فرماتے تھے عام دنوں میں بھی صحابہ اکرام کے درمیان گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا تیر اندازی کے مقابلے ہوتے تھے دور لگائی جاتی تھی اور آپ مختلف تدبیریں فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَأَعِدْتُ لَوْمَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ کہ تم جس قدر قوت تیار کرسکو تم تیار کرو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اسی وجہ سے ہم کو تدبیر کرنا ہے لیکن اگر صرف تدبیروں پر تکیہ اور بھروسہ کیا تو یہ تدبیریں تجھ کام آنے والی نہیں ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اس لیے یوں سمجھئے کہ ان تدبیروں کی مثال دھانچے کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کی مثال کرنٹ کی ہے آپ نے دھانچا تو مشین کا بنا لیا اگر مشین کا وہ دھانچا اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک کہ بجلی نہیں آئے گی پرقی نہیں آئے گی کرنٹ نہیں آئے گا ایسے ہی یہ تدبیریں بھی اس وقت پائدہ دیں گی جبکہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا یہ ہے دنیا ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے تو جو چیزیں کرنے کی ہیں کچھ چیزیں اس سے پہلے عرض کی گئی تھی ان میں سے ایک بات اس وقت جو عرض کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مضمون دیکھ رہا تھا دی فون میری میں اسی کا اصحاب دیکھ رہا تھا اس میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے آزادی کے دو تین سال کے بعد کی یہ تقریر ہے جس میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے فرمایا کہ جس وقت مغلیہ سلطنت کا زوال ہو گیا پھر اس کے بعد ایک لمبار سا انگریزوں کا دور کا تھا انگریزوں کے دور کا تھا مگر اس زمانے میں بھی کچھ باتیں ایسی تھی جو مسلمانوں کے اندر بڑی اچھی تھی مگر آحصہ آحصہ ان کے اندر کمی آتی گئی جو عنوانات حضرت نے لکھیں اس میں سے ایک ہے عقائد میں پہنکتے ہیں حکومت اگر سے چلی گئی تھی مغلیہ سلطنت کا زوال ہو چکا تھا انگریزوں کا دب دبا اور غلبا تھا مگر ایک چیز مسلمانوں میں اس وقت ایسی تھی کہ جو جاہل اور فاسق فاجر بھی تھے ان کو بھی اسلام کے بنیادی عقیدوں میں کسی قسم کا شک شبا نہیں تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ حیثیت اور وحی اور لسالت اور قیامت اور آخرت پر انہیں پورا یقین تھا اور وہ دل سے اس پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور نجات جلانے والا مذہب صرف اسلام ہے یہ عقیدہ پختگی کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ حیثیت آپ کی عظمت اور آپ کے پاس اللہ کے پاس سے جو وحی آتی ہے اس پر ایمان آخرت پر ایمان اور یہ کہ جو تعلیمات اور ہدایات اور احکام آپ نے دیئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں اور یہ کہ عقل ایمان نہیں ہے عقل پیچھے چلے گی اور وحی آگے چلے گی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ عقیدہ اتنے پختات ہیں کہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا تھا لیکن افسوس کے اب ان چیزوں کے اندر بڑی کمی بیٹا ہو گئی ہے عقیدہ کا مطلب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں جب بھی عقائد کی بات آتی ہے تو کچھ اختلافی موضوعات سامنے آ جاتے ہیں یہ افسوس ناک پہلوے اور اس وقت امت کو بچانے کے لیے ہر مکتب فکر اور ہر مسلم کے لوگوں کو یہ تیہ کرنا ہے کہ ان اختلافی پہلووں کو بازو کیا جائے ہٹایا جائے کیونکہ ہم جن اختلافی بحثوں میں لڑ رہے ہیں یہ اختلافی بحثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تابعین تبہ تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھی یہ اختلافی موضوعات لے کے نہیں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم ان اختلافی بحثوں میں ہیں اور جو بنیادی عقیدہ ہے دین کا ہمارا وحی ختم ہو رہا ہے اور ہماری اولاد کو کافر اور مشرک بنایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو شرک میں مقتلع کیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کی نسلے سے پیدا ہو گئی ہے جس کا اللہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی لایوی شریعت پر جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہیں وہ عقل کی تسوٹی پر پرک کے دیکھنا چاہتے ہیں صحیح ہے نہیں ہے نعوذ باللہ کی بزاری بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ حکمت معلوم کر کے عمل کرنا چاہے اس کا مطلب اس کے دل میں ایمان نہیں ہے کفر ہے کیونکہ ایمان کا تقاضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ نے حکم دے دیا عقل میں نہیں آرہا ہے ساری دنیا کے عقل والے بول رہے ہیں نہیں بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے اب بھی ہم بولیں ساری دنیا جہنم میں جائے ہمیں کوئی مطلب نہیں اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے یہ ہے ایمان کیا ایزا ایمان ہے ہمارے بچوں میں ہم ان اختلافی بحثوں میں پڑھ کے جو اصل چیز ہے اسی سے اپنی اولاد کو محروب کر رہے ہیں وہ عقیدہ سکھاؤ جو عقیدہ محمد بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ عقیدہ سکھاؤ جو قرآن میں ہیں وہ عقیدہ سکھاؤ جو صحابہ اکرام کی زندگی میں تھا حضور پاک علیہ السلام سفرِ معراج سے واپس آئے تو مکہ کے لوگ مزاق اڑا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کچھ لوگ پہنچتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ ابو بکر بہت سمجھدار آدمی ہیں آج تو وہ بھی غور کریں گے کہ ماننا چاہیے ان صاحب کو کہ نہیں ماننا چاہیے کہ دیکھو بھئی تم جن کو مان رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیت المقدس گئے تھے اور آسمانوں پہ گئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر کچھ تردد کریں گے غور کریں گے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں یہ حق ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی بولے کہ بھئی میں رات میں دل لی جا کے آیا تھا تو لوگ مان لیں گے کم سے کم اتنا تو بلکہ سعودیہ جا کے آیا تھا عشاء کے بعد گیا تھا فجر میں آ گیا تب بھی مان لیں گے لوگ کہ بھائی پانچ پانچ گھنٹے کی فلائٹ رہی ہوگی گئے ہوں گے آئے ہوں گے لیکن ایک وہ زمانہ جو آج سے سو سال پہلے جا نہیں دو سو سال پہلے جا نہیں ہزار دیڑ ہزار برس پہلے کا زمانہ اور اس زمانے میں حضور فرما رہے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس گیا اور پھر آسمانوں پر گیا اور آ گیا اور حضرت ابو قبل صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان احزائے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نے کہا ہے تو سچ ہے جب میں یہ مانتا ہوں کہ جبرائیل امین روزانہ کئی کئی مرتبہ آسمانوں سے ان کے پاس آتے اور جاتے ہیں تو پھر مجھے یہ ماننے میں کیا تردد ہے کہ جبرائیل امین تضاق وہ بھی جا کے آئے ہوں گے یہ ہے ایمان یہ ہے واقعہ آج سے کچھ پہلے منکرین حدیث تھے ابھی بھی ہیں اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں مگر حقیقت میں منکر حدیث ہیں اور دماغ کے بیمار ہیں اور عقل کے بندے زیادہ ہیں اور وہ حدیثوں کو بھی عقل کی تسوٹی پر پرخنا چاہتے ہیں قرآن کی آیتوں کو بھی توڑتے مڑوڑتے ہیں نعوذ باللہ سر سید احمد خان بھی ان کے نظریات سے متاثر تھے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معراج کے واقعے کی دوسری تعقیلیں کرتے تھے کہ بھئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمانوں پر جایا جائے آیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسی باتیں مت کرو کہ لوگ مذاق بڑھائیں اس زمانے میں مستشریقین جن کو انگریزی میں اورنٹیسٹی سکالرز کہتے ہیں ان کا بھی بڑا زور تھا اور بڑی کتابیں ان کی چلتی تھی ان کی فکر چلتی تھی ارے وئی تم دین ایسا پیش کرو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے لوگ کیا بولیں گے ایسا بات ایسی پیش کرو جو لوگوں کے سمجھ میں آئے یہ کیا عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو کہ رات کے ایک حصے میں آسمانوں پر گئے اور آسمانوں سے آئے ایسا انہوں نے کہا نہیں کہا وہ ویسا نہیں ہوا تھا وہ خواب میں پیش آیا تھا لیکن وہی لوگ جب یہ خبر ملی کہ سائنسان چاند پہ جا کے آئے ہیں تو لڈو باتے انہوں نہیں لڈو باتے مان ہوا ایمان نہیں یعنی سائنسان کے اوپر تو اجمنان ہے کہ سائنسان چاند پہ جا کے آتا ہے جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک آج بھی یہ بات بحث کا موصول ہے کہ واقعیتاً سائنسان چاند پہ گئے بھی دے یا نہیں جاننے والے لوگوں کے نزدیک آج بھی یہ موضوع بحث ہے کہ حقیقت میں وہ سائنسان چاند پہ گئے بھی دے یا نہیں گئے دے چلو گئے دے آج کی آج کی راکٹ کا زمانہ آئے اور ہوایداز بھی ایسے ایسے ایداد ہو گئے کہ عام لوگ تو پانچ گھنٹے کی مضافر سے سفر کر رہے ہیں مگر وہاں لوگ ایک گھنٹے میں بھی جا سکتے ہیں ہے ایسی چیزیں تو بہرحال ان کو اس پر یقین تو نہیں آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کا نظام آسمانوں پہ لے گیا ہوگا لائیا ہوگا مگر جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ پہنچ گئے چاند کے اوپر تو ان کو اتنا یقین آیا کہ بغیر کسی تحقیق اور تردد کہے کے ذرا دکھاؤ تو زہیز آپ فوٹو کہا ہے کیا ہے کچھ نہیں کوئی تحقیق نہیں صبح صبح لٹو باتے انہوں نے کہ سائنسنا آسمان پہ پہنچ گئے یہ کفر ہے جو ہماری نسلوں کے دلوں کے اندر آ گیا خدا پر یقین نہیں ہے رسول پہ یقین نہیں ہے اور اس ادنہ مخلوق پہ یقین ہے صیرت میں جب پڑا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا گیا چار مردبہ آپ کی زندگی میں ہوا ہے کہ آپ کے سینے کو فرشتوں نے چاک کیا یعنی چیر دیا پورا اس میں سے دل کو باہر نکالا اس کو دھویا اس میں کچھ بھرنا تھا اللہ کی طرف سے اس کو بھرا اور پھر سینے کو بند کر دیا اور صحیح ہو گیا سینہ تو دن زمانے میں وہ تھا تو یہی جن لوگوں کا میں بھی ذکر کر رہا تھا منکرین حدیث قسم کے لوگ اقل کے بندے یہ صیرت کے اس واقعے کی بہت زبدست تردید کر دے تھے اور تعویل کر دے تھے اور یہ بولتے تھے کہ یہ قیضہ ہو سکتا کیوں یہ مولویوں کی باتوں میں پڑے ہوئے ہو آج بھی ایسے ہی احمقوں کی کمی نہیں ہے جو سارا ٹوکرا مولویوں کے سر پہ ہی ڈال سکتا ارے یہ مولوی ایسے ہی بولتے رہنے ہیں چند دہائیاں گزری چند سو سال نہیں گزرے چند دہائیاں گزری دس بیس تیس سال گزرے اس کے بعد میڈیسن کی دنیا میں یہ انقلاب آ گیا کہ بائی پاس سرجری اوپن ہارٹ سرجری ہونے لگی اور انسان کا سینہ چاک کر کے اس کا دل باہر نکالا جاتا ہے کئی گھنٹے باہر رکھا جاتا ہے رگیں جوڑی جاتی ہیں پیون لگایا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ دل اندر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو سی دیا جاتا ہے تو اب ساکھ ارے بھاک کیا طرف یہ مولویوں نے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چودہ سو سال پیچھے دنیا دیکھو کہاں جا رہی ہے ارے دنیا مارتی ہے تو بار سے کہاں جا رہی ہے جا رہی ہے مگر آپ تو ایمان چھوڑ کے ککر کے راستے پہ جہنم میں پہنچ چکے ہیں پہلے پہلے تو اپنی خبر دنیا کی سائنسی طرفی پہ تو ایمان ہے خدا کی قدرت پہ ایمان نہیں ہے اگر آج کے راکیت آج کے ہوائی جہاز مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں تہہ کرتے ہو تو خدا کے نظام کو تم کیا جانتے ہو آج تو سائنسی جو تحقیقات سامنے آتی ہیں ان سے خود بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے پوری کائنات کے مقابلے میں لاکھوں پڑھوں گنا بڑی دنیا عالم اس کے علاوہ دنیا موجود ہے کائنات تو تم کو اس پر یقین نہیں ہے جس نے وہ ساری کائنات بنائی تم خود جب سائنس کے دماغ سے پڑھتے ہو تو پڑھتے ہوگے صاحب کہکشہ ایسی ہے دلہ پلانٹوریم میں جا کے دیکھتے ہو کہ یہ ہے یہ ہے یہ لیکن اس کو کافرانہ نقطے نظر سے دیکھتے ہو مومنانہ نقطے نظر سے دیکھو کہ جس نے اتنی بڑی کائنات اور کہکشہ بنائی کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے بندے کے وہ آسمان اوپر لے جائے اور پہنچا دے کہ اس کے فرشتے اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ سینہ چاہت کرتے ہیں دل نکالنے اور پھر دل رکھنے اگر آپ کی سائنس ترقی کر رہی ہے تو جو زخم پہلے ایک مہینے میں سکتا تھا آپ دوائی ایجاد کرتے ہیں تو دس دن میں سکھنے لگتا ہے تو اللہ کے قدرت تو کن فیہ کھون ہے لمحوں میں کام ہو جاتا ہے اور اللہ کے لئے کوئی بیئی چیز نہیں ہمارا اللہ پہ ایمان ہے نہیں ہے اور دنیا میں ہمارے ملک میں بھی ایک موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو بڑھا رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ غیروں پر غلبہ حاصل کریں یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں مسلمان اس لیے اپنی اولاد پر روک نہیں لگاتا ہے کہ ہم مسلمان سے نہیں ہم دوسرے غیر مسلم بھائیوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم ناسک اور دہریے ہو یا تمہارا خدا پہ ایمان ہے عیشور پرمیشور گاڑ خدا جو کچھ بھی ہے تمہارا اس کے ایمان ہے کے نہیں تم ناسک اور دہریے ہو یا اپنے پیدا کرنے والے کے ایمان رکھتے ہو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کی افثریت بھی ہے جو یہ کہے گی کہ ہم ناسک اور دہریے نہیں ہیں ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کے ایمان ہے تو ہم پوچھتے ہیں جہاں تمہارا پیدا کرنے والا اور ہمارا جو پیدا کرنے والا ہے کیا وہ ہماری طرح آجز ہے نحوذ باللہ کیا وہ صرف دو کو کھلا سکتا ہے دس کو نہیں کھلا سکتا ایک کروڑ کو کھلا سکتا ہے دس کروڑ کو نہیں کھلا سکتا ایک عرب کو کھلا سکتا ہے دس عرب کو نہیں کھلا سکتا اگر دنانا خاص طرح تمہارا ایمان ایسے کسی مالک پہ ہے تو تمہارا بھی ایمان صحیح نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو جس کا خدا پہ ایمان ہے تو وہ خدا ایسا ہے کہ اس کی قدرت ایسی ہے کہ اس وقت دنیا کی جتنی آبادی ہے اگر اس سے سو گناہ آبادی بڑھ جائے تب بھی خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اس خدا کی قدرت کا مذہر ہے کہ جس بالی میں ایک گھٹا لگتا تھا آج دس گھٹے لگتے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اس کی زمین میں بہت خزانے ہیں ہمارے سٹور میں کیا ہے تم کو کیا معلوم ہے ہر چیز کے خزانے ہمارے پار ہیں لیکن تمہاری جیسی ضرورت ہوتی ہے بیسے ہم اتارتے ہیں پھر ایک سوال ہوتا ہے جو اس موضوع سے اتار لے پھیل گئے بھائی دنیا میں غریب ہی پھیل رہی ہے پریشانیاں ہو رہی ہیں اولاد زیادہ ہوگی تو لو اس کی وجہ اولاد کی زیادتی نہیں ہے خود اس وقت ہمارے ملک میں آپ اتازہ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی مجھے صحیح یاد نہیں ہے شاید سیونٹی تری پرسنٹ دولت خود ہمارے ملک میں صرف ایک فیصد امیروں کے پاس ہے خود اگر فگر میں کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے میرے ذہن میں جو ہے سیونٹی تری پرسنٹ دولت ہمارے ملک میں صرف ایک فیصد امیروں کے پاس ہے تو یہ جو آبادی کی پریشانیاں یہ پرابلمس ہیں یہ پرابلمس اس وجہ سے نہیں ہیں کہ انسان زیادہ انسان خدا کی نعمت ہے انسان کا بچہ خدا کی نعمت ہے انسان کا بچہ قدرت کا انمول اتیہ ہے وہ اگر بھوکا مر رہا ہے تو خدا کے خزانے میں کمی کی وجہ سے بھوکا نہیں مر رہا ہے خدا کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے مر رہا ہے یہ جو سیونٹی تری پرسنٹ دولت ایک فیصد امیروں کے پاس ہے یہ پرابلمس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہو گئے اور ہم یہ نہیں بولتے ہیں مسلمان بڑھائیں گے آپ مت پڑھاؤ ہم تو سب سے بہر رہے ہیں آپ بھی پڑھاؤ سب پڑھاؤ کیونکہ ہم بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں اور یہ انسان ہے اور انسان خدا کی نعمت ہے خدا کا اتیہ ہے یہ انسان ایسا نہیں ہے اس کو مارا جائے اس کو اسکیننگ کر کے زبا کیا جائے انجیکشن دے کے مارا جائے اور اندر قتل کیا جائے کہ بہت شن کر آیا جائے اور پیٹ کے اندر بچوں کو مارا جائے یہ انسان ایسا نہیں ہے یہ انسان بہت مکرم ہے بہت معزز ہے یہ خدا کا خلیفہ ہے اور خدا کسی انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے تم روکتے ہو تو خدا سے جن کر رہے ہو تو بہرحال یہ بات درمیان میں آگئی میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں خدا پر عقیدہ مالک پہ عقیدہ پیدا کرنے والے پہ عقیدہ ہمارا یقین جس کے ساتھ وابستہ ہونا جائے وہ کیسے آئے افسوس کہ مسلمان مسلکی بحثوں میں الجھا ہوا آئے اور مسلمانوں کے بچوں سے ایمان مکل رہا ہے اور کفر آ رہا ہے اس لئے ان بحثوں کو پھیپو اور قرآن کا عقیدہ پڑھاؤ حدیث کا عقیدہ پڑھاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوا عقیدہ پڑھاؤ ایک اللہ پر ایمان اس کی وحدانیت پر ایمان اس کی خدرت پر ایمان اس کے رسولوں اور پیغمبروں پر ایمان اور یہ اس بات پر ایمان کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے زندگی لے کے آئے ہیں دنیا کے بے وقوفوں کو اخیار نہیں ہے کہ وہ عقل کی کسوٹی پر پرکھیں وہ عقل سے اوپر ہے جہاں عقل آجز ہوتی ہے ماں خدا کی وہی کاماتی ہے یہ عقیدہ یہ یقین یہ پختگی آج اس کی کمی ہے اور افسوس کے مسلمانوں کے اندر ہے مولانا کے مضمون کا جو حصہ میں نے سنایا پھر آگے لمبا مضمون ہے اس کا اس زمانے میں وہ حال تھا لیکن اب ہماری عقیدے کی صورتحال بہت عبدر ہے اور خود مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں پر میں جو عقیدے کی پختگی اور مضبطی ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں اس وجہ سے میرے دوستوں کرنے کا ایک خاص کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صرف ناظرہ پڑھا کے خاموش نہ ہو جائیں اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھائیے انبیاء کی صیرت پڑھائیے صحابہ اکرام کی صیرت پڑھائیے قرآن شریف اور حدیث سے محفوظ ایسے مضامین جن میں اللہ پر ایمان رسول پر ایمان حافرت پر ایمان خدا کی قدرت پر ایمان خدا کی معارفت اور پہنچان پیدا ہو ایسا مضبوط لٹریچر پڑھائیے پڑھائیے اس کا مذاکرہ کیجئے اور اللہ کی ذات عالی سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے یہ پوری امت میں کرنے کا کام ہے اس وجہ سے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر اسکولوں کی تعلیم کے دیے سے ہمارے بچوں کو بہت آسانی سے بے ایمان بنا لیا جائے گا اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اس امت کی دستگیری فرمائے ہر طرح سے حفاظت فرمائے ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن حاکمہ نصیب فرمائے